ہوتا ہے جی کہ نکاح کے وقت لڑکی کا نام بدل دیتا ہے جی ہم یہ نام پسند نہیں ہے تو ہم نکاح کے وقت نیا نام لکھ دیتے ہیں ایسا کرنے سے ویزا رکھ جاتا ہے اسلام علیکم اویس ایڈوکیٹ لاو سوسائٹی پاکستان آج آپ سے مخاطب ہوں آج جو اصل ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے جی کہ جنہوں جنہوں نے باہر کے ملک میں جانا ہوتا ہے کہ پاکستان میں آتے ہیں لوگ شادیے کرتے ہیں لڑکیوں کو باہر کے ملک میں لے کے جاتے ہیں لڑکوں نے باہر کے ملک میں لے کے جانا ہوتا ہے زیادہ تر جو کومن ہیں وہ سعودیہ انگلینڈ دبائی امیریکہ تو ان کے لیے کیسے نکاح نامہ کیونکہ ہمارے پاس سبھی بھی ایک کیس ہے جس میں اوبجیکشنز لگ گیا ہے ویزا نہیں لگا کس طرح نکاح نامے کو فل کیا جائے کیسے کیا جائے کہ ویزا آپ کا نہ رکے ویزا لگ جائے بڑی سمپل سی اس میں چیز ہے نکاح فارم ہوتا ہے جس کو ہم نکاح نامہ بولتے ہیں وہ چار پیپر ہوتے ہیں جس کو ہم پرت بولتے ہیں چار پرتے ہیں اس کے اوپر لڑکی کا نام لڑکے کا نام لڑکی کے باپ کا نام لڑکے کے باپ کا نام اگر کواری ہے یا طلاقی آفتہ ہے لڑکا کوارا ہے یا طلاقی آفتہ ہے ان کے بچے ہیں ان کی ڈیٹ آف برٹ یہ سارا کچھ حق مہر سب کچھ اس کے اوپر منچن ہوتے ہیں یہ زیادہ تر تو جو علاقے میں مسجدوں میں نکاح ہواں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو شادیوں کے اوپر ان کو بلایا جاتا ہے وہ فیل کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو سرٹیفیکیٹ ویرہ دے دیتے ہیں اس میں بہت ساری غلطی ہوتی ہے ایک کام کریں جنہوں نے خصوصی طور پر پاکستان سے باہر جانا ہے کوئی ویزا لینے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے لیے کہ جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے ٹھیک ہے نا آئی ڈی کارڈ کے حساب سے سیم ایز ایز آئی ڈی کارڈ کا نام جو لڑکی کا ہے وہی نکاح نامے کے اوپر ہاتھ سے لکھا جانا چاہیے لڑکی کے باپ کا نام ہاتھ سے لکھا جانا چاہیے سیم ایز پر آئی ڈی کارڈ اور آئی ڈی کارڈ نمبر بھی سیم وہی ہونا چاہیے اسی طرح سیم لڑکے کے ساتھ ہے کہ لڑکے کا بھی کچھ کیسز میں یہ ہوتا ہے جی کہ نکاح کے وقت لڑکی کا نام بدل دیتا ہے جی ہم یہ نام پسند نہیں ہے تو ہم نکاح کے وقت نیا نام لکھ دیتے ہیں ایسا کرنے سے ویزا رک جاتا ہے اوبجیکشن لگ جاتے ہیں لڑکی کا نام نکاح نامے پر بلکل چینگ نہ کرے اگر باہر جانا ہے تو سیم ایز پر جو لڑکے کا نام ہے اور اس کے باپ کا نام ہے ایز پر شنختی کارٹ وہ لکھنا چاہیے ایک اور مین چیز اس میں کوئی کھانا بلینک نہیں چھوڑنا چاہیے لائنیں نہیں پھیڑنا چاہیے اس کو فیل کرنا چاہیے جیسے حق میر کی اماؤنٹ ہے ڈیٹ آف میریج ہے گواہان کی لسٹ ہے کوئی شرط ہے کوئی شرائط ہے یہ چیزیں باریکی سے دیکھنا چاہیے بالکل باریکی سے آپ ایک پرت جب ایک فارم جب فیل کروا لیں گے اسی حساب سے باقی تین جو ہیں وہ فیل ہوں گی اس کے بعد وہ یونین کونسل میں جو نکاح ہواں ہے وہ اس کو سبمٹ کرواتا ہے یونین کونسل میں نکاح ہاں جب سبمٹ کرواتا ہے اس کے بعد میریج سٹیفکیٹ جس کو ہم ایم آر سی بولتے ہیں وہ ایشو ہوتا ہے وہ ایشو کروانے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت بڑی آپ کی آ دے رہا ہوں اس میں کہ ایم آر سی ایشو کروانے سے پہلے یا نکاح ہواں کو پہلے یا جس سے بھی آپ کروا رہے ہیں اس سے بتائیے کہ ہمیں اس کا رف گرافت دے رف گرافت جس کے اوپر وہ رف پہلے پرنٹ نکال کے دیں گے اس کے اوپر لڑکی کا نام لڑکے کا نام شراختی کارڈ ان کے باپ کا نام کوارا ہے یا کواری ہے یا پہلے سے طلاق یافتہ ہے وہ ایک ساری ڈیٹیل ہوتی ہے ایم آر سی کیونکہ ایم بیسی میں چلتی ہے ایم آر سی اس کے بغیر ایم بیسی میں جو ہاتھ والا ریٹن والا ہے وہ اب کم ایم بیسی مانتی ہیں جو نادرہ کا کمپیوٹر ہے وہ سٹیفکیٹ ہے جس کو میری سٹیفکیٹ بولتا ہے وہ ایم آر سی ہوتا ہے جو ایم آر سی ہوتا ہے اس کو آپ رف گرافت لے اس کو اچھی طرح ایک دو دن کا ٹائم لے اس کو ایک ایک چیز دیکھیں ایک ایک سپیلنگ دیکھیں اچھناختی کارڈ دیکھیں اگر کوئی پاسپورٹ کا کسی کو کوئی باہر سے آیا وہ اس کا پاسپورٹ ہے اس کا پاسپورٹ کا نمبر دیکھیں اس پر کنٹری دیکھیں ایک ایک چیز جلدی نہ کریں اس میں ایک ایک چیز ایک کریٹ ہونی چاہیے جب ایک کریٹ ہو جائے اس کے بعد پھر لڑکی جو ہے وہ اپنا جا کے نادرہ میں آہ میری سٹیفکیٹ سبمیٹ کروا سکتی ہے اس کا شناختی کارڈ کو پر ہسپنڈ نیم آ جائے گا اسی طرح ہی جو ہسپنڈ ہے وہ اپنا شناختی کارڈ اپ ڈیٹ کروا کہ اس کے بعد منسٹری اور فوران افیر اور امبیسی کا جو بھی پروسیجر ہے وہ ہوگا جو منسٹری اور فوران افیر اور امبیسی کا ہے وہ انشاءاللہ میں آنے والی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منسٹری اور فوران افیر اور امبیسی کو کیسے ٹیسٹ کر رہتے ہیں آپ کا بہت شکریر ہے اللہ حافظ